اے فرشتو اے فرشتو اے دیکھو میرا بندہ خودات میں لینے والا میرا بندہ اے میرے کو دیکھا ہستا ہے اے فرشتو گوارو یہ اسی لیے ہستا ہے کہ اس کو معلوم ہے ماف بہی کرنے والا فرشتو گوار رہو میں نے میرے بندے کو ماف کر دیا اے رہے تو ماف رونے کی صورت بنا ہے تو ماف ارے مسکرہ دے تو بھی ماف کر دیتا ہے آج سے کون کون تیارے پہنی بات پکی کر لے ایک اللہ بلو ہی اے اللہ آج کل ہمارے دھلدے کاروبار نہیں چلتا بندی بندی آدمی کیا بولیں گا ملوم ہے ارے کیا کریں مولانا کام چلا 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 اینڈ پہ آیا ابھی پروفیٹ ملنے والی تھی کہ پھر بلو ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کتنے لوگ بلجے ہمارے گر میں شادی کی بات چلتی بھی چلی 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 بات سبھی دو دن کے بعد نکاہ ہونے والا اور کھاندن میں جگڑا ہو اور ماملا کر دو دن کے بعد نکاہ کسی کو بھی کچھ ایسا کی ہوتا گا کہ کیا پڑتا ہے سب لوگ جادو بوت کرتے ہیں سب جادو گر پورشک میں لاتے ہیں اور کچھ لوگ پہ کیا بولتے ہیں مالا میں نانا جادو کا ماملا نہیں وہ ہمارے در میں بکھتا ہے کون جینل بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں جینل بولتے ہیں اس کو جینل بولتے ہیں سب جینل پورشک میں پڑا دیا سب ہے جین میں آپ کو بچاؤں ہمارا دھندہ کیوں نہیں ہوتا اور پھر کتنے لوگوں کی ایک عادت ہے جو پولٹیکل دیماغ رکھتے ہیں کہتے ہیں نا آج کال دھندہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ نوڈ بندی ہوگی پھر کیا ہوا کہ اگر جیشتی آگیا پھر کیا ہوا کہ ایلیشن کا زمانہ آگیا کہ ہمارا اللہ نوڈ بندی کم ہوتا چاہ یعنی بلونا ہمارا اللہ جیشتی کم ہوتا چاہ روزی دینے والا کو نہیں ہے آج میں آپ کو ان حقیقت بتاتا ہوں کہ ہماری روزی میں بکاوٹ کیوں آتی ہے سب باتیں چھوڑو دائریکھ اللہ کو پوچھو کیونکہ روزی دینے والا کون ہے اللہ ہے جو دینے والا اسی کو پوچھ لو کہ میری روزی میں ہے یہ کیا ہو گیا اٹھائیسے پارے میں اللہ نے جواب دیا کون سے پارے میں جواب دیا کھا پڑھیں گے سب پڑھیں گے اللہ نے فرمایا ومن یتوکل علا اللہ فہو حسبو ان اللہ نبالی وہ امری ودجان اللہ لیکل شئی قدران اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ پر فروسہ کرلے اللہ فرماتے تو فروسہ کرتا جائے گا کرتا جائے گا مجھ پر فروسہ کرتا جائے گا اللہ فرماتے کام تو شروع کرے گا ختم تو میں ہی کروا دوں گا کام ہم شروع کرے ختم اللہ کروائے کرے گے تو انشاء اللہ چلو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا جنت و فردوس میں جانا ہے نا کتنے کام کرنے ایک ہو گئے دریں گے تو کس سے مانگیں گے تو کس سے چم کے بول دو لا الہا چلو دوسری بات کے لئے کون کون تیار کافی وقت ہو گیا ہے جلگتی بولو دوسری بات کے لئے کون کون تیار تیار انشاء اللہ پھوچہ ہم دوسری بات بھی کرنا ہے تیسری بات بھی کرنا Turkey بخاری شریف کا ختم بھی کروانے ہم دعا بھی کرنا ہے سب کرنا ہے نہیں کرنا آپ کو کوئی تینشن تو نہیں نا آپ کی بیوی نے کوئی تائم آئ班 تو نہیں دیا نا نہیں نا نہیں کوئی دار وقت تو کچھ نہیں نا ماشتر تائم جسا پیچھے پیلی سے معلے ہیں پیچھے پیلی سے بہت علمی دنے والا ہے ایک بچھا رہا شوہر تھا شوہر تو سمجھتے ہوئے اپنی بیوی سے بہت تھکا اپنی بیوی سے بہت تھکا بہت تھکا ایک دن بچوں کیا ہے کہ آپ نے تو شادی نہیں آپ لوگ مت سلو کان بن رہا میں تو کرتا کرتا بھی آت میں نہیں کرے گا ایک شوہر تو بچھا رہا ہافت اس لئے اپنی بیوی سے اب کرے تو کیا کرے ہو بچھا رہا اب ایک دن اس نے میسوا کیا وضو کیا دو رکات نماز پڑا اور دعا مانگتا اللہ میرے کو اٹھا لے اللہ میرے کو موت تجھے وہ بیوی نے دیکھا کھوڑا کی جو کی بیوی کہا کیا ہوگی کھوڑا کیا اس نے دیکھا کہ رہا کم مخت فجر نہیں پڑتا کہ آج میسوا نے دو رکات نماز اللہ میرے کو اٹھا لے اس نے بھی پٹا پٹ وضو کیا کس نے اور میسوا کیا اور مسلا بچھایا دو رکات نماز پڑی اور کوڑا دوالو اپنے کو رونہ نہیں آتا اورتوں کو تو پٹا پٹ رونہ آتا ایسا لگتا ان کے سر پر آنسو کی ٹنکی پھٹ ہو گئی تھوڑی تھوڑی در میں آپ نے دیکھا بھائی کہا کہ رونہ بھائی کونسی مسلمت آگی اللہ میرے کو اٹھا لے اللہ میرے کو اٹھا لے اللہ میرے کو اٹھا لے اب حضبان نے سنا حضبان نے کہا سبحان ربی کارا بھائنی سکی اممائن کی ہے اب کے گھوس سپس پر آنسو کی ہاتی آٹی بھائی ہے دوسری بات میں کون کون تیار ہے اور آپ بلند آواز سے گئے تیار ہے شاہ یا شاہ یا دوسری بات پر ہم آري بھ śال مجمع سات میں گولے مصتفاء کا دامن اللہ میرے بھائی نہیں آتا اللہ میرے بھائی عنی مصطفیٰ کا دامن ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کالکال میرا ساتھ دیں گا اس پہ سب سب شابان مہینہ ہے پیارے نبی کا مہینہ ہے ایک ساتھ میں بولے ہمارے آنکھا سے بڑھ کر کوئی آنکھا نہیں ہے پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نہ کوئی رسول نہیں پیارے نبی وہ نبی ساتھ میں ساتھ میں بولے ہمارے نبی و نبی و نبی و نبی و نبی و نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی و نبی انگلی مبارک سے اشارہ کریں چاند کے دو تکڑے ہو جائے اللہ 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 چاند کے دو تکڑے ہوئے نا ہوئے نا اس سے بڑی بات پیار ہوں سب سبحان اللہ بولے ہی انشاءاللہ وہی خاموش نہیں دے گا جو جو نبی سے محبت کرتا وہ بولے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بولے ہمارے نبی و نبی دلو ہمارے نبی و نبی و نبی و نبی و نبی و نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی و نبی اولی مبارک سے اشارہ کرے پھر اولی مبارک سے اشارہ کرے پھر تیسری مرد با اولی مبارک سے اشارہ کرے ایک ہزار چار سو صحابہ بیٹے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنے کانوں سے سنیں اپنی زبان سے بولیں ہر ساں بھی بولیں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے دوبا ہوا سورج بھی بولو دوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے محمد اللہ اب پھر کس کے بولو ایک مطبع سبحان اللہ بولو سورج بھی ہمارے نبی او نبی بولو ہمارے نبی او نبی او نبی او نبی او نبی مکہ کے جنلوں میں چلے ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے ہر دردہ ہر پتھرے آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اب سننا گوٹ پتے کی بار تین هزار صحابہ چوبیس گھنٹے سے مدینہ کے سفر میں جنگلوں سے جنگلوں میں جاتے پانی نہ ملے برو پانی چوبیس گھنٹے میں چھل چھلاتی کرمی میں پانی نہ ملے صحابہ کی جانا چانے کے قلیب ہوں گئی تین اگر صحابہ تڑھتے تڑھتے نبی کے پاس آئے کہ میرے نبی ہمیں پانی نہ ملا ہمارے نبی نے فرمایا تین ہزار میرے پاس آجاؤ تین ہزار نبی کے پاس آگئے ایک صحابی بولے کیوں بلائے کیوں بلائے وہاں بھی پانی نہیں یہاں بھی پانی نہیں یہاں ہمیں کیوں بلائے ہمارے نبی نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا ہر اونگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بینا شروع ہو گیا ہر اونگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بینا پورا مجمع بولے نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم گوئے نبی نہیں آپ کو پی پریشانی نہیں پھر بی بی کا میسے پیسے سمجھ نہیں آپ ہی زمین دار ہے زمین دار کو تو قریب بیٹھنا چاہے گا ابھی بی 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 پر بولنا تو تیرے کوئی بولو نہیں کس کو بولو بولا رہا کیوں کالی ہے مجھدی کو یہ بہت پتے کی بات پر جا رہا ہوں پورا مجمع ساتھ دیکھا مکہ میں پانی نہیں بولو مکہ میں پانی نہیں سن رہے ہو سن رہے ہو مکہ میں پانی نہیں اور سارے مکہ کے بڑے بڑے جو چودری ہوتے ہیں مکہ کے بڑے بڑے سردار آپس میں جمع ہو وہ لوگ 32 کتنے ہیں 32 32 32 جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ پانی نہیں کیا کریں پانی نہیں اور پانی لانے والا کون اللہ 32 کے 32 نے میل کے مشورہ کیا اچھا اُس زمانے میں جب مشورہ ہو جاتا تھا نا بی زی کا بی زی کی بھائی ہاں اُس زمانے میں جب مشورہ ہو جاتا تھا نا سنرو نا اُس زمانے میں جب مشورہ ہو جاتا تو ایسا پیالہ لاتے تھے جس میں کون ہوتا تھا کون اور اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس پر اڑے رہیں گے جان جائے گی تو جائے گی مگر ہم فیصلے سے ہٹنے والے اب 32 نے مل کے مشورہ کر دیا 32 نے مل کے مشورہ کر دیا کہ رات کے اندھیرے میں کعبی کے پاس چاہئے کعبہ تو تھا ارے بولو کعبہ تو ہاں اور کعبی سے بڑا کوئی گھر نہیں میری پورا مجمع بولے نا کعبی سے بڑا کوئی گھر نہیں اللہ نے فرمایا بچوں چوتھا پھارا اللہ نے فرمایا اِنَّا وَلَبَیْتِ اَوْدِ عَلِمُ نَّاسِ لَلَّذِينَ بِبَدْتَا مُبَارَكَ اَوْدَ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالی فرما کے سب سے پہلا در جس کی بنیاد رکھنے والا خود اللہ بلو وہ تابا بلو وہ تابا کتنے میں جمع ہوئے 32 مشورہ ہوا رات کے سنناتے میں تابے کے پر جائیں گے اب 32 کے 32 تابے کی دیوار کو پکڑیں گے اور کہیں یہ اوپر والا پانی دے دے پانی آیا تو ٹھیک ہے وَنَّا وَحِن مَڈ جائیں گے وَنَّا وَحِن پے واپس گھر میں آنے والے نہیں خون کے پیالے میں ہاتھ ڈگویا اس کے بعد 32 کے 32 چلے رات کے سنناتے میں پھر بولو کتنے چلے 32 اس میں چچا بھی چلے چچا ابو تالیب کون چچا ابو تالیب وہ بھی جانے لگے اس وقت ہمارے نبی کی عمر تھی نو سا بلے بلے ہمارے نبی کی عمر مبارک ادنی تھی نو سا تو ہمارے نبی نے جب دیکھا رات کے سنناتے میں چچا جا رہے تو ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا چچا کہا جا رہے ہو تو چچا نے کہا کعبے کے پاس جا رہے پانی کا معاملہ ہے اگر آج پانی آیا تو ٹھیک ہے ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی چچا ہمکو بھی لے چلو چچا ہمکو بھی لے چلو چچا نے کہا رہے نو سا کے بچے کا کیا کام وہاں بڑے بڑے مکہ کے سردار جمع ہوں گے ہمارے نبی نے کہا چچا لے چلو نا اگر وہاں وہ لوگ رکھیں گے تو رہوں گا تو چچا نے کہا چلو بولو سبحان اللہ ہمارے نبی بھی چلو اب وہ جب 22 جمع ہو گئے تو ساتھ میں ہمارے نبی بھی وہ 32 کے 32 چچا کو کہہ دے لے کہ بچہ نہیں نیاسا مکہ کے سردار چودری ہے سب پروپرٹی والے زمین والے بچے کا کیا کام تو چچا نے کہا بھٹی جے یہ لوگ منہ کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے کہا منہ کرتے تو کوئی بات نہیں میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا ہمارے نبی پیچھے بیٹھے گئے بلو ہمارے نبی 32 کے 32 کعبے کے پاس رات کا سنا تھا بلکل اندیرا اور کعبے کی دیوال پر پکڑ کے سب نے کہنا شروع کر دیا یا رب کعبہ غیثنہ غیثنہ یا رب کعبہ غیثنہ غیثنہ اے باتی سے باتی سے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برساتے اے کعبہ کے پیدا کرنے والے بلو پانی پوری رات ہو گئی بلو پانی آیا صوبہ کا اوچانہ ہو گیا بلو پانی آیا سورج نکال آیا بلو پانی آیا سب پسینے پسینے میں ہو گئے چچا تھے نا چچا پیچھے سے کسی نے پپڑا پپڑا چچا اساں گوڑے کون چچا تھے باتی سے بولو محمد رسول اللہ صلو اللہ چچا نے کہا کیوں آئیں یہاں کیوں آئیں ہم پانی مان رہے اور ان لوگوں نے منہ کیا چن کو آئیں کیوں آئیں چچا ایک کام کرو نا مجھے آنے مجھے آنے تو ایک کام کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا چچا بڑے گستے ہو گئے پانی نہیں آیا پانی نہیں آیا سورج آ گیا پانی نہیں آیا گھر بھی آ گئے پانی نہیں آیا اور تو 9 سال کے پانی آ گیا جاؤ اپنی چگہ بیٹھ جاؤ ہمارے نبی پیٹھے گئے اتنا سورج آ گیا کہ اب تو لوگ پسینے میں شراب اور ہو گئے کوئی چکر کھا کے گر رہا کوئی ادھر گرتا چچا پھر موڑے ہمارے تو چچا غصے ہوئے پہلے ہمارے نبی نے کہا چچا غصے نہیں ہونا میں کوئی پانی کے واسطے نہیں آیا آپ کے ماتے پر پسینہ کتنا آیا میں تو اپنی چادر سے آپ کا پسینہ ساف کرنے کے لئے آیا ایک بچی جو نے ایسا پیارا چواب دیا کہ چچا نے گلے لگا لیا میرا بچی جا تو اپنے کپڑے سے میرے پسینے کو ساف کرے گا جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ چچا تو بہت خوش ہو گئے کہا چچا آنے دو نا آنے دو نا تمہارے مجمع میں مجھے آنے دو تو چچا نے کہا کرے گا بیٹا اکولو قولا ہم تر اللہ السما تو ایک بات بولوں گا اوپر والا پانی برسا دے گا ابھی چچا غصے ہوتے کہ بازو میں جو کھڑا تھا اس نے سن لیا اس نے زور سے کہا اے مکہ کے سردارو پانی آ گیا سب نے کہا کہا پانی باولا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں نا یہ محمد کہہ رہے کہ مجھے آنے دو ایک بات بولوں گا اوپر والا پانی برسا دے گا تو بتیس کے بتیس نے کہا محمد ہاں میں بولوں گا اوپر والا پانی برسا دے گا پورے بتیس میں بلکہ پورے مکہ میں سن نا تھا ہو گیا سب نے کہا آجا آجا بولو جو بولنا ہے بولو ہمارے نبی نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہیں تم بتیس کیا کر رہے ہیں بولو نا ہمارے نبی نے بجائی نا کن تو میں کہا تھا سب نے کہا آپ پیچھے بیٹھے تھے ہمارے نبی نے کہا اب وہی ہوگا تم پانی مانگ رہے تھے میں پیچھے تھا اب میں مانگوں گا اب پیچھے رہے ہیں تم ٹھٹی ٹھٹی ٹھٹھ تو بیس جو تھا ہے بیس پھٹا 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 پھٹے پیچھے کتنے نہیں آئے بولو لے کتنے نہیں آئے بولو نا ایک چھوٹا سا بچہ آگیا ہے اور ہم مکہ والے پیچھے جائے ہمارے نبی کے پاس ایسی چادر ہمارے نبی نے چادر کو ایسے کندے پہ رکھا وہ بارہ کو کہا آجاؤ نہیں ele پیچھے قیامت آئے une لیکن مکے میں پانی کبھی نہیں آئے گا تو وہ جو بیش چلے گئے ن Hoff suff عریم مختلف بی 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 Retag مکہ کے سرداروں آپ سب کو مختدی بنا دیا میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا حیر تکبیر اللہ حکر حیر تکبیر اللہ حکر حیر رسول اللہ اب سنو میرے پیاراں وہ پتے کی باتیں فیل کو چھونے والی باتیں کتنے پیشے ہیں؟ بتیس ایسے تھنڈا تھنڈا بولے تو واقعہ پنکر دوں گا کتنے پیشے ہیں؟ بتیس کمار نبی آگے آگے امام امام اب بتیس کیا کہتے ہیں؟ ناک تو کڑ گئی ساری اوڈتو نے بچوں نے بھی دیکھا کہ ہم تیچھے ہو گئے اب سب نے کا محمد بولو بولو جو بولنا ہے بولو مانگو جو مانگنا ہے مانگو ہماری تو ایسے بھی ناک کڑ گئی ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اب یہ گُشے ہوئے کہ پانی مانگ رہے تھے اور کھا کر رہے تھے؟ پانی مانگ رہے تھے تو ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ پانی مانگ رہے تھے اور تم لوگ کہہ رہے تھے اوپر والا پانی دے دے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے ہمارے نبی کہہ دے میں بھی دوں کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے تو تمہاری مل میرے میں فرق کیا ہوگا سب نے کہا تم کیا کرو گا وہی آجو قریب آجو دیکھو میں کیا کروں گا سب آگئے ہیں بلو کتنے آگئے ہیں جب بتیس مکتہ کے سردار آگئے ہمارے نبی نے اے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی کہہ دے کچھ بولوں گا نہیں بلو کچھ بولوں گا نہیں صرف دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا صرف دیکھتے جاؤ کیا کروں گا پورا مجمع سبحان اللہ بولنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر دیا سارا مکہ جمع ہو گیا ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ بولو تھوڑا سا ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا آسمان پر سے تھوپ نکل گیا اور بادل آپس میں جمع ہونے لگے اللہ بادل جمع ہونے لگے پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ اور تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ریم جم ریم جم پانی برسنا شروع ہو گیا اللہ اس پہ نارے تکبیر بولنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ہمارے آنکھا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنے مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا برا مکمل پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اللہ کی قسم پورے مکہ میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا مکہ کے شہروں میں مکہ کے گاؤں میں مکہ کے وادیوں میں مکہ کے پہاڑوں میں مکہ کی گھاڑیوں میں مکہ کی ہر گلی میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا سارے لوگ پانی میں بھیگے بھیگے بھولو سارے لوگ پانی میں بھیگے بھیگے جانے لگے سب سب پانی میں بھیگے بھیگے جانے لگے اور سب کی زبان پرے کی بات تھی محمد آگئے محمد آگئے سارا مکہ پانی میں بھگا بھگا جانے لگا ہمارے نبی اکیلے کھڑے ہیں عمر کتنی ہے اب سننا آواز آئی ہے جس کی اللہ کی آواز آئی ہے کیا پیاری آواز آئی ہے اللہ کی پیاری آواز آئی کیونکہ ہمارے نبی روڑنے لگے اکیلے لگے اللہ میں نے چہرہ اٹھایا پہلی مرد میں چہرہ اٹھایا تُو نے بادلوں کو جمع کر دیا اللہ میں نے دوسری مرد میں چہرہ اٹھایا تُو نے تھوڑی پانی مرسا دیا اللہ میں نے تیسری مرد میں چہرہ اٹھایا پورے مکہ میں پانی آ گیا اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب بھلا سبحان اللہ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب آواز نہیں ہے سبحان اللہ اللہ جلل جلالوں کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی تکلیف کیوں اٹھائی اللہ فرمادہ میں مابوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھائی انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھائی انگلی بھی بتا دیتا میں پانی اس کو ہے نا اللہمہ رومی نے یہ واقعے کو ایک شہر میں جمع کیا اور جب اللہمہ رومی نے یہ شہر لکھا نا اسی رات کو خواب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول نے فرما رومی اتنا اچھا شہر لکھا لکھنے والا بھی جنتی پڑھنے والا بھی جنتی